اللہ کی رضا کے لیے ماہ سیام میں لوگوں کے روزے افطار کروائیں یہ جو نماشی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں ان سے جان چھڑائیں ریا والا عمل اللہ کو کبھی بھی قبول ہے نہیں یہ باز ذین میں رکھیں بعض کاتھ ہم محنت کرتے ہیں ضائع ہو جاتی ہے چونکہ ریا شامل ہو جائے بعض لوگ تو ایسے لوگوں کے افطاری بھی کرواتے ہیں جن کے بارے انہیں یقین ہوتا ہے کہ انہیں روزہ نہیں رکھا ہوا تو ان کو بھی بلا کر کے نماش کی جاتی ہے کہ ہمارے گھر میں دیکھو کتنے بڑے بڑے منصفدار اور عددار آئے ہیں اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرو اللہ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر نہیں سکتا وہ اپنے ساتھ دھوکہ ہے جو اللہ کے لیے کام کرو وہ محض اس کی رضا کے لیے کرو بس بات ختم جب اس کی رضا کے لیے کرو گے تو اس کا عجر کتنا بڑا ہے اس کی رضا کے لیے ایک گھونٹ پانی پلا دیا ایک گھونٹ دودھ دے دیا ایک چھوارہ کسی کو دے دیا عجر کیا ہے پچھلے سارے گناہ معاف کتنا بڑا عجر ہے اللہ اکبر لیکن قربانی دی جان دی رگوں کا خون نٹڑ گیا رہا ہے خدا میں لیکن یہ تھا میری ناموری بھی ہوگی تو یہ سب کچھ برباد تو جو بھی عمل کرو محض اس کی رضا کے لیے کرو اپنے عمل کو نا خالص نہ ہونے دینا اپنے عمل کو خالص رہنے دینا یہی اللہ کو پسند ہے اور وہ خالص عمل کو ہی قبول کرتا ہے اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے